بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسی ہے میری یوٹو فیملی آئی ہوب آپ سب ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ تو یہ ہے صبح کا ٹائم اور میں کر رہی ہوں اپنا ناشتہ ناشتے میں آج میں نے اپنے بیٹے کے لئے ایک سینویچ بنایا تھا جو بوائل ایک کے سینویچ ہوتی ہے جس کی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کری ہوئی ہے تو وہی سینویچ آج میں نے اس کے لئے ناشتے میں بنایا تھا تو بس میں نے بھی اپنے لئے ایک سینویچ بنا لی اور یہی ناشتہ میں ابھی کر رہی ہوں اور ناشتے کے فوراں بعد مجھے جانا ہے مارکٹ اور آج مارکٹ سے مجھے لانا ہے چکن فیش مٹن اور گھر کی کچھ گروسریز ختم ہو چکی ہے وہ لے آنا ہے تو ہم جائیں گے ڈی مارٹ اور ڈی مارٹ کے بعد ہم جائیں گے چکن کی شاپ پر چکن لیں گے پھر مٹن کی شاپ پر جائیں گے مٹن لیں گے اور ساری چیزیں لے کر تو چلیے چلتے ہیں ڈی مارٹ تو دیکھیں آگے تھے ہم ڈی مارٹ اور یہاں پر بہت سارے آفرز ہوتے ہیں آپ اگر گھر کی ضرورت کی چیزیں لینا چاہتے ہیں تو ڈی مارٹ سے لیں کیونکہ ڈی مارٹ میں کافی ہمیں ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے چیزوں پر تو میں نے بھی کافی ساری چیزیں لے لی تھی اور یہ دیکھیں ساری چیزیں لے کر میں گھر آگئی ہوں اور ابھی میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں کہ کیا کیا میں نے لیا ہے گھر کے لیے تو یہ میرا کچن ٹاویل ختم ہوا ہوا تھا وہ میں نے لے لیا ہے ٹیشو پیپرز ختم تھے وہ لے لیا ہے اور یہ ساری چیزیں شامپو اور کنڈیشنر اور یہ کوکم کا جوس میں نے لیا ہے اچھا یہ ساری چیزیں ہیں نا ڈی مارٹ میں بہت اچھے آفرز میں ملتی ہے اگر آپ لوگ باہر سے یہ ساری چیزیں کھاریتے ہیں نا تو ایک بار ڈی مارٹ جا کر دیکھیں بہت اچھے چیزیں مل جاتی ہے اور اچھی کولیٹی کی چیزیں ملتی ہے تو میں نے رگڑے کے لیے وٹانہ لے لیا تھا چنے لے لیا تھے کالے چنے اور واش پیسن میں ڈالنے کے لیے نا یہ ایسی لیا تھا ڈینر کلینر ہوتے ہیں نا یہ لیا ہے میں نے یہ واش پیسن میں ڈالنے سے کلین ہو جاتا ہے بہت اچھے سے تو پندرہ دن میں ایک بار واش پیسن میں ڈالنا چاہیے جس میں ہم برطن وغیرہ دوتے ہیں نا اس میں تو اچھے سے واش پیسن بھی اندر سے کلین ہو جاتا ہے اور یہ میں نے باکس لیا تھا اپنے لیے اس باکس میں میں اپنی ساری بیکنگ کی چیزیں رکھنے والی ہوں اچھے یہ دیکھیں 499 میں بہت اچھی کولیٹی کا مل گیا تھا یہ اس میں نیچے نا ٹائر بھی لگا ہوا ہے بہت ہی زبردس کولیٹی کا ہے بہت اچھا لگا تھا مجھے تو میں نے ایک لے لیا ہے اور کافی ساری چیزیں جو تھی نا وہ گھر میں ابھی ہے تو اسی لئے میں نے نہیں لی ہے تو گہوں میں نے ایڈوانس میں ہی لے لیا ہے اور یہ گڑھ لے لیا ہے یہ 750 گرام کا گڑھ ہوتا ہے تور کی ڈال بھی بہت زبردست تھی وہاں پر بہت اچھی کولیٹی کی مل جاتی ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم آن لائن ہی مگا لیتے ہیں ابھی تو کافی سارے ایپس آ چکے ہیں جس سے آن لائن چیزیں آسانی سے مل جاتی ہے جیسے چیز ہو گئے دہی ہو گیا یہ ساری چیزیں آن لائن مل جاتی ہے اور چاول تو ہم نزدیکی شاپ سے لیتے ہیں کیونکہ چاول تھوڑے رسکی ہوتے ہیں کبھی چاول الگ آ جاتے ہیں نا تو اسے بدلنے مہنہ بہت پرابدم ہو جاتی ہے اس لئے چاول میں نزدیکی شاپ سے ہی لے لیتی ہوں اچھا یہ دیکھیں کتنا مضبور دبا ہے بہت اچھی سپیس تھی اس میں اور یہ چیزیں بھی لیتی میں نے بھینڈی ہے تماٹر ہے یہ گھر کی سبزیاں وغیرہ بھی لیتی ساتھی ساتھ تاکہ پھر دوبارہ جانے کی ضرورت نہ پڑے اس میں سے کچھ چیزیں منتھلی گروسریز میں جاتی ہے اور کچھ چیزیں ویکلی گروسریز میں جاتی ہے اور یہ دیکھئے چکن بھی لے لیا تھا میں نے اور متن بھی لے لیا اور فش بھی لے لیا ہے تو ساری چیزوں کو میں ابھی سمیٹ کے انہا رکھ لوں گی اور ابھی میں آپ کے ساتھ میں جو ریسپی شیئر کروں گی وہ فش کی ہوگی میں نے بانگڑا فش لیا ہے آج تو اسے بھی میں صاف وگرہ کر کے پھر آپ کو بتاؤں گی اور بھی چیزیں لی ہیں میں نے جسے آلو ہو گئے ہیں اور براؤن شگر لی ہیں براؤن شگر کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی میں آگے آپ کے ساتھ میں کیا ریسپی شیئر کرنے والی ہوں اچھا یوٹیوبرز کا یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ان کو اپنی ریسپیز کی حساب سے ہی شاپنگ کرنی ہوتی ہے تو بس سی ساری چیزیں میں سمیٹ لوں گی اور سمیٹ کے میں فش کو ساف کر لوں گی اور فش ساف کر کے میں آپ سے ملتی ہوں تو دیکھیں فش کو میں نے اچھے سے دھو لیا ہے اچھی طرح سے ساف کر لیا ہے اور یہ میں نے نہ کٹ نہیں کیا ہے میں نے ایسی ہی رہنی دی ہے اور اس میں میں بھر کے ابھی پانی ڈالوں گی اور اس میں تھوڑا سا وینیگر ڈالوں گی اور اسے پانچ منٹ کے لئے چھوڑ دوں گی اچھا وینیگر ڈالنے سے ایک تو اس میں سے سمیل نکل جاتی ہے اور دوسرا اگر اس میں کہیں اندر بلڈ وغیرہ ہوگا تو وہ بھی نکل جاتا ہے کچھ چیزیں اس میں باقی نہیں رہتی ہے دیکھاؤں گی میں آپ کو دیکھیں ابھی کتنا آپ کو ساف پانی نظار آ رہا ہے ابھی آگے آپ کو دیکھاؤں گی کہ پانی اس کا کتنا گندہ ہو جائے گا کیونکہ وینیگر ڈالنے سے جو بھی تھوڑا بہت بلڈ ہوگا وہ بھی نکل جاتا ہے اچھا اسے میں نے بیچ میں سے اس طرح سے گرٹس لگا لیے تھے کیونکہ ہم نے فرائے کرنا ہے فیش کو اور کچھ فیش کو ہم نے سالن میں ڈالنا ہے تو یہ دیکھیں وینیگر ڈال کے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور اس کا پانی دیکھیں کتنا گندہ سا ہو گیا ہے پہلے میں نے بہت اچھے سے دھویا تھا اسے اس کے بعد میں وینیگر میں ڈال کے پانچ منٹ چھوڑا تھا اس کے بعد بھی دیکھیں اس کا پانی کتنا گندہ سا ہو گیا ہے اب وینیگر کے پانی سے بھی نکالنا ہے اور اسے وینیگر کے پانی سے نکالنے کے بعد بھی تین سے چار پانی سے میں فرسد ہوگی کیونکہ اگر فیش میں تھوڑی سے بھی سمیل رہ جاتی ہے تو فیش کھانے میں اچھی بلکل نہیں لگتی ہے تو اسے نکال کی ہے اس کا سارا پانی اچھے سے فینگ دوں گی پانی ڈرائے کر لوں گی اس کا اس کے بعد میں اس میں مسیلہ لگاؤں گی اچھا اس میں سے ہے نا چار فش کا ہے نا سالن بنائیں گے اور باقی کی فش کو ہم فرائے کریں گے کیونکہ میرا بیٹا جو ہے نا فش کری کی جو فش ہوتی ہے نا وہ نہیں کھاتا ہے وہ فرائے فش پسند کرتا ہے تو اسی لئے فش کری میں بہت تھوڑی سی بنانے والی ہوں آج ٹھیک ہے تو مسالہ لگا لیں گے فش کو تو اس کے لئے میں نے ایک بڑی سی پرات لے لی ہے اور اس میں دو ٹیبل اسپون بھر کے لیمن جوس اور نمک ڈال دیا ہے اور اس میں حلدی ڈال دیں گے اور تھوڑا سا ادرک لسن کا پیس ڈال دیں گے اچھا میری امی کے گھر میں ہے نا فش میں نا جب مسالہ لگاتے ہیں نا تو اس میں ادرک لسن کا پیس نہیں ڈالتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے گھروں میں نہیں ڈالتے ہوگے لیکن میری ساس امی کے گھر میں نا ادرک لسن کا پیس ڈالتے ہی ہے فش میں میری ساس امی کہتی ہے کہ ادرک لسن کا پیس ڈالنے سے نا فش میں جو تھوڑی بہت بھی اگر سمیل باقی رہتی ہے نا تو وہ ساری نکل جاتی ہے اور فش کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے تو ہم لوگ بھی ضرور ڈالتے ہیں فیر ادرک لسن کا پیسٹ ٹھیک ہے تو بس یہ مسالے کو نا اچھے سے ہاتھ سے مکس کر لے گے اور جو ساری فش ہے نا اس پر پہلے ہم نے یہ پیسٹ کو اچھے سے لگا لینا ہے اور اس کے بعد میں ہے نا میں دس ربے والا ریڈی میٹ آچھی کا فش فرائے مسالہ لگا ہوگی جو لوگ انڈیا میں رہتے یا بومے میں رہتے ہیں نا ان لوگوں کو پتا ہے کہ یہ فش فرائے کا مسالہ جو آچھی کا ہے نا وہ ہر دکان میں یا ہر شاپ پہ مل جاتا ہے آسانی سے تو یہ فش فرائے کا مسالہ بہت مزیک ہوتا ہے اس میں لال میش وغیرہ سب کچھ ڈالی ہی ہوتی ہے اس میں کچھ چیز اور ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے لیکن ہم ہم لوگ ہیں کبھی کبھار تھوڑا سا مصالہ یہ مکس کرتے ہیں اور باقی گھر کا بھی مصالہ استعمال کرتے ہیں لیکن آج میں پورا پیکٹ آچھی کا ڈال کے وہی مصالہ لگاؤ گی آچھا آچھی کا مصالہ ڈالنے کے بعد مصالہ کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد مچھی پر لگانے کے بعد گٹس میں اچھے سے اندر اندر تک لگا دینا ہے اور اس کے بعد ہاتھوں کو بھی ہم نے وہی مصالے سے مصال لینا ہے اور آتوں کو فرد ہونا ہے تو اس سے نا فش کی سمیل نہیں آتی ہے ٹھیک ہے مسالہ اچھی سے لگ چکا ہے فش کو میں نے سائٹ میں رکھ دیا ہے مسالہ لگا کے اور اب ہم فش کری کے لیے مسالہ نکال لیں گے اور فش کری میں بہت تھوڑی سی بنا رہی ہوں تو اس لیے میں نے ناریل کا بہت چھوٹا سا تکڑا لیا ہے یہ دیکھئے بہت چھوٹا سا تکڑا تھا ناریل کا فریش ناریل جو ہوتا ہے نا اس کا بہت چھوٹا سا تکڑا لیا ہے اور ایک چھوٹا سا پیاز لے کے کٹ کر کے اس میں ڈال دیا ہے تین ہاری میچے ڈال دی ہے اور تین میڈیم سائز کے تماتر ہیں رفلی چاپ کر کے ڈال دیں گے اور آج سے دس لسن کی چھوٹی چھوٹی کلیاں تھی وہ ڈال دیں گے یہ میرے پاس فروزن رکھی ہوئی ہے میں یہ ڈال رہی ہوں یہ ساری چیزوں کو ہے نا مکسر کی جار میں ڈال دیں گے اور اسی کے ساتھ ہم اس میں ڈال لیں گے نمک حلدی اور لان میچ پاورڈر ڈالیں گے حلدی ہم نے ہاف ٹی سپون ڈالنا ہے اور لان میچ پاورڈر ہم نے دو ٹی سپون ڈالنا ہے اور ہاف ٹی سپون ہم نے زیرہ پاورڈر ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور نمک اپنے ٹیسٹ کی حساب سے ڈالیے گا ان مسالے کو اچھا بارک پیس لینا ہے فائن پیسٹ بنا لینا ہے اس کا اچھا یہ فریش کری ہے نا بہت جھٹ پٹ سے بن جاتی ہے بہت مزیقی بنتی ہے اور بانگرہ کڑی میں اگر آپ کے پاس کوکم ہے نا تو آپ نے کوکم ضرور ڈالنا ہے تھوڑا سا پیستے وقت ڈال دے اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اگر آپ پیستے وقت نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو سالن جب بنائیں گے نا تو اس وقت بھی ڈال سکتے ہیں تو میرے پاس تو نہیں تھا تو میں یہاں پر امبوسی استعمال کروں گی بتاتی ہوں آپ کو کہ امبوسی کب ڈالنا ہے اچھا کڑائی لے لی ہے اس میں اوئل ڈال دیا ہے اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے میتھی دانا اور چار پانچ کڑی پتی کو میں نے توڑ کر ڈال دیا ہے اس میں اور جیسے ہی میتھی دانا کڑی پتہ چڑک جائے گا سارا مسالہ ہم اس میں ڈال دیں گے جو ہم نے پیست کے رکھا تھا اور مکسر کی جار میں تھوڑا سا پانی ڈال کے وہ پانی بھی اس میں ڈال دیں گے اور اچھے سا مکس کریں گے اسے اور دوہ ٹکڑا میں نے امبوسی کا ڈال دیا ہے یہ دیکھیں دو ٹکڑا ہے نا اس میں ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس امبوسی نہیں ہے نا تو آپ کے پاس اگر ایملی ہے تو تھوڑا سا ایملی کا پلک ڈال دیں اگر آپ کے پاس فروزن کیوئی کا اچھی کیری رکھی ہوئی ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں نے امبوسی ڈال دی ہے پیر پاس کوکم نہیں تھا ویسے تو بانگا کریمی نا کوکم بہت مزا آتا ہے ڈالیں گے تو بہت مزی کا سالن بن کے تیار ہوتا ہے اچھے سے مکس کریں گے کور کریں گے اور اسے پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے اور مسالے کو ہم نے اچھی سے بھوننا ہے تو یہ دیکھیں مسالہ ہمارا اچھے سے بھون رہا ہے تھوڑا سا اور اس کی بھونائی کریں گے اچھے سے بھونائی کریں گے اچھا میں ہے نا اس طرح کے کھولے برطن میں کھانا بناتی ہوں اس لئے بناتی ہوں تاکہ یہ نا کیمبرے میں آسانی سے نظر آئے آپ لوگوں کو اچھے سے نظر آئے کہ دیکھیں کس طریقے سے ساری چیزیں بن کے تیار ہو رہی ہے ہنڈی وغیرہ لے کے بناتے ہیں نا تو ہنڈی میں چیزیں برابر نظر نہیں آتی ہے اور اس طرح کا کھولا مو کا برطن ہوتا ہے نا تو اس میں ساری چیزیں اچھے سے دکھائی دیتی ہے اس لئے میں اس طرح کے برطن میں ہی کوکنگ کر کے آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اچھے سے دیکھ سکے اچھا تو یہاں دیکھیں اچھے سے مسالہ بھون چکا تھا اور اس میں پانی ڈال دیں گے جتنا ہمیں گریوی چاہیے اتنا پانی ڈال دیں گے اور اسے کور کریں گے اور بوائل آنے دیں گے اور جیسے ہی بوائل آ جائے گا اس میں ہم ڈال دیں گے فیش میں فیش کو میں نے دو پیسے اس میں کٹ کر کے رکھ لیا تھا تو یہ ساری ڈال دیں گے اور چار فیش لی ہے میں نے اسے ڈال دیں گے اس میں اور اچھے سے اسے مکس کریں گے اور بوائل آنے کے لئے پانچ منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے اسے ہے نا میں مسالوں کے ساتھ نہیں بھونوں گی فیش کو کیونکہ فیش کو مسالے کے ساتھ اگر بھونتے ہیں نا تو فیش توڑ جاتی ہے تو یہ فیش ہے نا بہت نازک سی ہوتی ہے اسی لئے فیش کا مسالہ اچھے سے بھوننے کے بعد ہی میں فیش اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں اتنی پتلی گریوی ہمیں چاہیے اگر آپ کو اور زیادہ پتی چاہیے تو آپ اس میں اور پانی آئٹ کر سکتے ہیں اب ہم اسے کور کریں گے اور پانچ منٹ کے لئے اسے چھوڑ دیں گے پکنی کے لئے اور یہ دیکھیں پانچ منٹ بعد ہماری فیش گری اچھے سے بن کے تیار ہو چکی ہے اور آئل بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیش گری اچھے سے بن چکی ہے بہت مزے کی بنتی ہے اور بہت جھٹ پن بند کے تیار ہوتی ہے اسے میں سائٹ میں رکھ لوں گی اور آپ کو ایک فیش میں فرائے کر کے بتاتی ہوں کیونکہ ابھی کھانا کوئی نہیں کھا رہا تھا تو فیش مجھے بعد میں فرائے کرنا تھا تو بس ایک فیش میں فرائے کر لوں گی تاکہ میں ہی کھانا کھالو اور جو بعد میں کھائیں گے میں ان کو بعد میں فرائے کر کے دے دوں گی ٹھیک ہے تو یہ ایک فیش فرائے میں نے کر لی ہے اور سالن بھی میرا بن چکا ہے اور ساتھ میں میں نے چاول بنا لیا ہے اور جو بزار میں نے لے کر آئی ہوں وہ ساری چیزیں ابھی رکھی ہوئی ہیں سمیتنا باقی ہے چیکن وغیرہ کی آگے جو ریسپی مجھے آپ کے ساتھ میں شیئر کرنی ہے کافی سارے ریسپی شیئر کرنی ہے اس لئے میں نے چیکن زیادہ کونٹیٹی میں لے کر آئی ہوں آگے آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی آپ میرے ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت خیال رکھیں ملتی ہو نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم